آپ کافی کروڈ پولر ہیں لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں سیکروٹرین کمیٹی کی ریپورٹ آگئی ہے دھپلوں کے انکشاف ہوگیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ احتجاج کی حکمتی ہم نے نولی کی ہے دوسری چیزی ہے کہ میہ نواشیفی آمد کے ریلیٹڈ کافی گفتشنید ہو رہی ہے کہ وہ آ رہے ہیں پر آپ سمجھتے ہیں کہ 2022 جو ہے وہ الیکشن جیئر ہوگا آپ نے تین سوال کر لیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ پوری اپوزڈیشن کو اس پہ نہ صرف احتجاج کرنا چاہئے بلکہ میرا خیال ہے کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اتنے بڑے غبن کے اوپر اور اس پہ جو جھوٹ بولے گئے اس کو قوم کے سامنے اور زیادہ رکھیں اور جو انصاف دینے والے ادارے ہیں ہم سب ان سے سوال کریں کہ ای سی پی سے یہ سوال کریں کہ اس کے اوپر زبردست اور قانون کے مطابق ایکشن لیا جائے اگر نواز شریف صاحب علیالہ جیل جا سکتے کوٹ لکپت جیل میں رہ سکتے نائب میں رہ سکتے اگر ان کی بیٹی کچھ کیے بغیر جیل جا سکتی ہے شاید خاکان عباسی صاحب رانہ سناؤلہ صاحب شہباز شریف صاحب حمزہ شہباز یہ سب اگر جیل گزار کے آ سکتے ہیں تو عمران خان کا بھی ٹکانہ ہم پر تو کچھ ثابت نہیں ہوا ان پر تو ثابت ہو چکا ہے تو ان سے بھی اسی طرح سوال ہونے چاہیں جس سے ایک ثابت شدہ مجرم جس کے اوپر ہر گناہ ثابت ہو جاتا ہے جو اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے وہی سلوک ہم نمان کرتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے ہمسی بات آپ نے میاں صاحب کی واپسی کی کہی تو بلکل انشاءاللہ تعالیٰ واپس آئیں گے وہ لیکن وہ کس وقت واپس آئیں گے کس وقت ان کے لیے سیف ہے واپس آنا یہ انشاءاللہ تعالیٰ مسلم لیگ نوم خود تے کرے مجیبن آپ کو انصاف ابھی تک ہوتوہ نظر نہیں آرہا کچھ مہینے قبل لہوش ہے ہی ایک جماعت قلدن تھی وہ لونگ بارچ لیکن نکلی لیکن جب وہ راستے میں تھی ان کے تمام جو مطالبہ تھے وہ قلدن بھی تھی وہ ختم ہو گیا ان کے مطالبہ سب تسلیم کر دیئے گئے کیا مستقبل قریب میں مسلم لیگ نوم کوئی لونگ بارچ کرے گی نواز شریف کو انصاف دلوالے کے لیے یا صرف سمجھتی ہیں پریس کورپن سے آپ کو انصاف نہیں دے گا قدرت نے انصاف کر دی ہے اس سے بڑا کیا انصاف ہوگا آج دودھ کا دودھ پانی کا پانی جس طرح ہوا ہے جس طرح نائنصافی کرنے والے خود بول پڑیں اور جو نہیں بولے ان کی سب چیزیں عوام تک پونٹ چکی ہیں تو انصاف تو یہ ہوتا ہے تو انصاف ہو چکا ہے اب ہم منتظر ہیں نواز شریف صاحب نے بھی یہ بات کی کہ قدرت نے اپنا انصاف کر دیا اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے انصاف کرنے والے ادارے کب اپنے اوپر سے یہ جو دھبے ان پر لگے ہیں یہ دھوئیں گے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی جتنی بھی عدالتیں ہیں عدلیہ ہیں ججز ہیں وہ ضرور اس چیز کو دیکھیں گے کہ گناہ گار کو سزا ملنی چاہیے عمران خان کو سزا ملنی چاہیے اس میں اب کچھ ثابت ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور جن بے گناہوں کو سزا دی گئی ہے اس کا عزالہ کیسے کرنا ہے یہ میں پاکستان کی عدلیہ پر چھوڑتی مانیم صاحبہ یہ بتائیے گا آپ پاکستان کی وہ واحد پولیٹیشن ہیں جن کے جو دل میں ہے وہ زبان پر بھی ہوتا ہے ایکسٹینشنز کی پیر باتیں ہو رہی ہیں مسلم لیک نون کہاں سٹینڈ کرے گی کیونکہ پہلی ڈیل کے بعد بھی یہ ہوا تھا کہ نواز شریف صاحب لندن اسی لیے گئے تھے کہ ایکسٹینشن کی بات ہو گئی تھی تو آپ بھی اگر وہ واپس آسے سوری آپ پلیز آپ اپنے حقائق درست کیجئے نواز شریف صاحب لندن اس لیے کہے تھے کہ ان کے جان کو خطرہ تھا اور نیب میں رہتے ان کو پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا وہ بھی حقائق ایک دن سامنے آ جائیں گے کچھ میرے علم میں ہے کچھ وقت سامنے لے کر آئے گا کہ انہوں نے نواز شریف کی صحت کو ایک ایسے جگہ تک پنچا دیا تھا کہ ان کی زندگی کا ہمیں پتہ نہیں تھا تو نواز شریف صاحب ایسی حالت میں پاکستان سے گئے تھے اور وہ کسی دیل کے نتیجے میں یہاں سے نہیں گئے آپ کی صحت نہیں لیے گئے آخری سوال پلیز آپ طرف میں قائی ہے تباہی بچی بھی ہے حسنوں کے قلون بھی بارہا اس حوالے سے بول رہی ہے لیکن ان ہاؤس دیلی سمیت جو اتجاج ہیں ان کی صرف طریقیں دی جاتی ہیں کیا روملی اتجاج اس محلو کی طرح نہیں ہے کہ جو روم جمعرہ تھا وہ بانشی میں جا رہا تھا کیا کہیں دیکھیں انشاءاللہ تعالی اتجاج تو ہم کرتے بھی رہیں اور بہت برزور اتجاج بھی ہم نے کی ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے لیکن آپ اس حکومت سے عوام کی نفرت کا اندازہ لگائیں کہ عوام کی اس قدر اس حکومت کے خلاف نفرت ہے اور اس قدر حکومت کے خلاف سینٹمنٹ ہے کہ وہ اپوزیشن کو بھی قصور بار قرار دے رہے ہیں کہ اپوزیشن کچھ نہیں کروی تو یہ اس کی نفرت کا عالم ہے جو عوام کی اس حکومت اور عمران خان کے ساتھ ہے تو انشاءاللہ تعالی پوری کوشش یہ کرنی بھی چاہیے اپوزیشن کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے کہ کس طرح سے عوام کی شکایات کا ازالہ ہو اور جتنی جلدی ہو اپوزیشن کو اتنا بہتر میڈم 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 میڈا دیں کہ آپ بار بار مریم نواز کی جو ہے وہ ٹیپ جو ہے وہ سامنے آتی ہے کیا واقعی ہے لوگ آپ سے بہت خوفزادہ ہیں کہ بار بار اور آپ نے ایک دفعہ پریس کامل پر کہتا ہے کہ آپ کے پاس بھی ویڈیوز ہیں وہ کیا لائن کے سامنے یعنی وہ جائز ہے ٹیپ کرنا ساکم نیسار کی جو آئی ڈیو میں نے تو کسی کی کوئی ٹیپ میں نے کسی کی کوئی ٹیپ نہیں کی ناسیر بٹ تو نون لکھائی ہے نہیں لیکن وہ میں نے نہیں کی وہ تو چیزیں آجاتی ہیں سامنے قدرت کا اپنا طریقہ ہے لے کے آنے کا لیکن آپ ان ٹیپس کو میری ٹیپس کے ساتھ اس کا تو موازنہ بنتا ہی نہیں میری ذاتی گفتگو ہے کسی کے ساتھ اس میں کوئی کسی کے خلاف سازش نہیں ہے کسی کے خلاف کچھ وہ نہیں ہے تو ایک تو ان کا موازنہ نہیں بنتا اور دوسری بات یہ کہ یہ چیزیں میں یہ میرے کرنے سے نہیں ہوئی یہ ادھر سے آئیے سامنے اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ دیل کی ضرورت ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کی عوام کے اندر جڑے نہیں ہوتی ہیں اور جو دیل کی طرف دیکھ رہے ہوتی ہیں جیسے عمران خان نے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے جو بھی کیا وہ سب کے سامنے جب آپ سارے بائی الیکشن اٹھا کے دیکھ لیں آپ عوام کا سنٹیمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں سب جب نون لیگ کے حق میں ہے نواز شریف صاحب کی شہباز شریف صاحب کی یاد سب کو آ رہے ہیں اور لوگ ان کو یہ آواز دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح اپنے ملک کو دو ہزار تیرہ میں ٹھیک کیا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے اس مہنگائی سے اس لاقانونیت سے اس نالائکی اور نائلی سے نجات پانے کیلئے لوگ اب دوبارہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں تو ہمیں کسی ڈیل کی ضرورت نہیں ہے ہاں مسلم لیگ نون صرف ایک چیز چاہتی ہے ایک چیز اور وہ ہے فری اینڈ فیر الیکشن کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بعد ہمیں پاکستان کی عوام پہ بھروس آئی ہے ریسنٹلی آپ کی کاریو ٹیپس آتی ہے جس میں آپ اور پیمیر شیف صاحب پاک کر رہے اور اس بات چیپ پہ صحافیوں کے لئے لفظ استعمال کے لئے بھوکنے والے پتھتے ہیں کیا آپ اس لفظ پر معذرت کرتی ہیں کہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے صحافیوں کے لئے یہ واقعی درست لفظ ہے کہ یہ لفظ استعمال نہیں ہونا چاہیے پہلے تو میرے سے اس بات کی معذرت کی جائے کہ میری فون کیوں ٹیک کیا گیا میری ایک پرسنل اور پرائیوٹ کانورسیشن تھی پرویز عشید صاحب کے ساتھ کس کو حق تھا کہ وہ میری پرسنل کانورسیشن کو ٹیک کرے وہ ایک میڈیا چینل کو کیوں دی گئی اس نے اس کو کیوں آن ائر کیا پہلے تو مجھے اس بات کا جواب بھی دیا جائے اور مجھ سے اس کی معذرت بھی کیا جائے میں اور پرسنل عشید صاحب یا پاکستان کے کوئی بھی دو شہری اپنے ذاتی گفتگو میں نجی گفتگو میں کیا بات کرتے ہیں اس کیلئے مجھے کسی کو کوئی جواب نہیں دینا ہے پہلے تو مجھے جواب اس بات کا چاہیے کہ ایک پاکستان کے شہری کی ایک خاتون کی آپ نے کیوں کانورسیشن ریکارڈ کی وہ گورنمنٹ منسٹرز کو ملی اور انہوں نے وہ ایک چینل کو دی پہلے تو مجھ سے اس کی معذرت کی جائے پھر میں آگے بات کروں